دوستو کیا آپ نے دنیا کا سب سے بڑا کروکوڈائل دیکھا ہے جس کی لمبائی چارہ آدمیوں جتنی لمبی ہوتی ہے اور کیا آپ نے کبھی ایسے کروکوڈائل کے بارے میں سنا ہے جو کہ احسانی سے درہت پرچڑ کے بھی پیٹ چاہتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی دنیا کے لارجیسٹ کروکوڈائل کے بارے میں تو چلتے ہیں اب ویڈیو کی طرف اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر انفرمیٹی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں دوستو یہ امریکن الیگیٹر کی طرح ہی ایک امریکن کروکوڈائل ہے لیکن یہ کروکوڈائل دوسرے الیگیٹر سے سائز اور وزن میں بلکل مختلف ہے ایک نارمل امریکن کروکوڈائل کا وزن 382 کلو ہوتا ہے اور جیسے جیسے یہ کروکوڈائل اپنی ایج میں بڑھتا ہے ویسے ہی اس کا وزن 1000 کلو تک بڑھ جاتا ہے اس کروکوڈائل کی لمبائی 14 فیٹ سے لے کر 22 فیٹ تک ہوتی ہے یہ کروکوڈائل اپنی شکار کو پکڑتے وقت کوئی بھی حرکت نہیں کرتے ہیں اور جیسے ہی اس کا شکار اس کے قریب آتا ہے تو یہ فورن اس پر حملہ کر دیتے ہیں یہ امریکن کروکوڈائل اپنا شکار کرنے میں بہت ہی زیادہ تیز ہوتے ہیں یہ اپنا شکار کرنے کے لیے کھائے ہوئے ماسک کے ٹکر کو اپنے موہ سے باہر نکال لیتے ہیں اور جیسے ہی اس ماسک کو کھانے کے لیے سمندری مچھ لیاتی ہے تو یہ اس کا بھی شکار کر لیتے ہیں دوستو جیسا کہ اس جانور کے نام صحیح پتہ چلتا ہے کہ بلیک کیمن تو یہ بلیک کیمن ہی ہوتے ہیں جس کا رنگ کالے ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے رنگ کا بھی ہوتا ہے اس کروکوڈائل کا وزن تقریباً 350 کلو ہوتا ہے یہ کروکوڈائل وزن میں میکسیمم 1100 کلو گرام تک ہی بڑھ سکتے ہیں اور اگر اس کی لمبائی کے بارے میں بات کی جائے تو اس کی لمبائی 13 فیٹ سے 16 فیٹ تک ہوتی ہے اور اس کی میکسیمم لیند 20 فیٹ تک ہو جاتی ہے اس بلیک کیمن کی آنکھیں بڑی بڑی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ اپنا شکار لات میں ہی کرتا ہے یہ بلیک کیمن اتنی زیادہ اگریسیف نہیں ہوتے لیکن جب ان کا وریڈنگ سیزن ہوتا ہے تو یہ بہت زیادہ اگریسیف ہو جاتے ہیں کوئی بھی جانور ان بلیک کیمن کینڈوں کے آس پاس پہ نہیں بٹک سکتا نمبر 3 اورینو کو کروکوڈائل دوستو یہ اورینو کو کروکوڈائل دیکھنے میں بہت زیادہ ہترناک ہوتے ہیں یہ کروکوڈائل اتنی زیادہ چلاک نہیں ہوتے لیکن یہ اپنا شکار کرنے کے لیے بہت زیادہ ہترناک ہوتے ہیں یہ کروکوڈائل زیادہ چلاک نہ ہونے کی وجہ سے ایسے ہی پرے رہتے ہیں یہ کروکوڈائل پرندے اور مچھلیوں کو اپنا شکار بناتے ہیں یہ کروکوڈائل پولی جینز میٹنگ سسٹم پر ہی کام کرتے ہیں مطلب کہ ایک میل کروکوڈائل کئی فیمل کروکوڈائل کے ساتھ اپنا رشتہ بنا سکتے ہیں یہ فیمل کروکوڈائل ایک بار میں پندرہ سے ستر انڈے دے سکتی ہے ان کروکوڈائل کے انڈوں سے ستر سے نبے دنوں میں بچے باہر آتے ہیں بچوں کے انڈوں سے باہر آنے کے بعد ایک سال سے تین سال تک ان کی ماں ہی ان کے دیکھ پال کرتی ہے اس کے بعد یہ بیبی کروکوڈائل ذاتی طور پر انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں مطلب کہ یہ کروکوڈائل اس کے بعد اپنا حیال آسانی سے ہودھ ہی رکھ سکتے ہیں نمبر ٹو نائل کروکوڈائل دوستو یہ کروکوڈائل دنیا کا سب سے بڑا دوسرا کروکوڈائل ہے جس کی لمبائی تیرہ پوائنٹ آٹھ فیٹ سے لے کر اکیس پوائنٹ ایک فیٹ تک ہوتی ہے اس کروکوڈائل کا ایوریج ویٹ چار سو دس کلو گرام تک ہوتا ہے اور میکسیمم ویٹ ایک ہزار نبے کلو تک ہوتا ہے اس نائل کروکوڈائل کی جبرے اور دانت وائٹ شارک سے پندرہ فیصد تیز ہوتے ہیں اس کروکوڈائل کا جبرہ اتنا زیادہ طاقتوار ہے کہ یہ کسی بھی بڑے سورے جانور پر آسانی سے حملہ کر سکتے ہیں اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ یہ کروکوڈائل آپس میں بھی ایک دوسرے کا شکار کر لیتے ہیں نمبر 1 سالٹ وارٹر کروکوڈائل دوستو یہ سالٹ وارٹر کروکوڈائل دنیا کا سب سے بڑا کروکوڈائل ہے اس کروکوڈائل کا ایوریج ویٹ چار سو پچاس کلو گرام تک ہوتا ہے اور اس کا میکسیمم ویٹ دو ہزار کلو گرام تک ہوتا ہے اس کروکوڈائل کی لمبائی 14.8 فیٹ سے لے کر 23.3 فیٹ تک ہوتی ہے یہ کروکوڈائل تقریبا تقریبا چار آدمیوں جتنا لمبا ہے اس کروکوڈائل کے اتنے بڑے سائز سے ہی آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا زیادہ حطرناک ہو سکتا ہے یہ سالٹ وارٹر کروکوڈائل بینس، بندر، جنگلی سور اور یہاں تک کہ سمندری شارکس کو بھی اسانی سے اپنا شکار بنا لیتا ہے یہ فیمیل کروکوڈائل 40 سے 60 ہنڈے دیتی ہے اور اس کے بعد ان انڈوں سے بچے باہر آنے تک 90 دن کا وقت لگتا ہے ان کروکوڈائل کی بچے انڈوں سے باہر آنے سے پہلے ہی انڈوں میں ہی چہچہانے لگتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کی ماں انڈوں کو پھوڑ کر ان انڈوں سے بچوں کو آسانی سے باہر نکال لیتی ہے اور پھر یہ فیمیل کروکوڈائل اپنے بچوں کو اپنے ساتھ تب تک رکھتی ہے جب تک یہ حود اپنی دیکھ بال نہ کر پائیں اس کے بعد اس کے بچے حود ہی اس کو چھوڑ کر اپنا شکار کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں تو دوستو آج کے لیے صرف اتنا ہی اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر انفرمیٹی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ